جھبٹنا پلٹنا پلٹ کر جھبٹنا پاک فضائیہ کے شاہینوں کا زبردست اندہ ساتھ ستمبر ائر فورس کے شہیدوں اور غازیوں کو سلام پیش کرنے کا دن اس روز پاک فضائیہ نے دنیا کی جنگی تاریخ میں کامیابی کے نئے ریکارڈ قائم کیے وطن عزیز کے زمباس شاہینوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے قوم آج یوم فضائیہ بنا رہی ہے کراچی سے اسلام آباد جانے والی ائر بلو کی پرواز حادثے سے بچ گئی پرواز پی اے ٹو زیرو ایٹ رنوے پر ٹیک آف کرتے ہوئے پرندہ ٹکرا گیا کپتان نے امرجنسی بریک لگا کر جہاز کو رنوے پر ہی روک لیا اچانک بریک لگنے سے تیارے کنجر میں دھماکے کے بعد آنکھ لگ گئی حادثے میں تمام مسافر محفوظ رہے سی ٹی ٹی کے لاہور سمیت مختلف شہروں میں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن دائش اور القاعدہ سمیت قردن تنجیموں کے تینتیس دہشتگرد گرفتار لاہور سے القاعدہ کے اہم رکم سمیت چھ دہشتگرد گرفتار دہشتگرد حساس مقامات کی ریکی اور دہشتگردی کا منصوبہ بنا رہے تھے بارودی مواد، اسلحہ، ہینڈ برینیڈ اور رکم برام ناقابل تسخیر دفاع ہماری عوالین قومی ضرورت ہے پاکستان کسی ہمسائے کے خلاف جارہانہ آزائم نہیں رکھتا لیکن اپنی آزادی اور خودمختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف کا دو ٹوک پیغام جی اچکیو میں یومیں دفاع اور شہدہ کی مرکزی تقریب سے خطاب میں کہا پاکستان میں بہت سی طاقتوں کے مفادات تکڑاتے ہیں گولی یا گالی کسی مسئلے کا حل نہیں سیاسی اقتلاف کو نفرتوں میں تبدیل نہ ہونے دیں انتشار اور مایوسی پھلانے والے تمام اناثر کو ہم آنگی سے شکست دیں گے حارمی چیف جنرل سید آسی مونیت کا یومیں دفاع اور شہدہ کی مرکزی تقریب سے خطاب تہا کے ملک دشمنوں کو جہاں پائیں گے ان کی سرکوبی کریں گے دشت گردوں پر زمین آئندہ بھی تنگ رہے گی حضر استحقام کسی نئے آپریشن کا نام نہیں کسی کو بے دخل نہیں کیا جائے گا ہمیشہ سر بلند رہے گا پرشم ہمارا یومی دفاع اور شہدہ کی جی ایس کیو میں پروکار مرکزی تقریب وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل آسی مونیت کی یادگار شہدہ پر حاضری پھول رکھے وفاقی کا بینہ کی ارکان عالی سیول اور عسکری حکام شہدہ کے اہل خانہ بھی تقریب میں موجود تھے پاکستان کی دفاعی صلاحیت ناقابل تسکیر جنگی بحری جہاز بابر اور ہنین نیوی میں شامل صدر آصف الزرداری تقریب کے مہمانے خصوصی تھے اپنے کتاب میں کہا کہ افواس ملک تحفظ کے لیے پرازم ہے مضبوط نیوی سمندری سرحدوں کی حفاظت کی زمانت ہے جہازوں کی شمولیے سے دفاعی صلاحیت بڑے گی ہمارا فخر ہمارا سرمایہ ہمارا غرور ہمارا امان ہمارے سجیلے جوان چھ ستمبر تاریخ پاکستان کا روشن باب پاکستانی فاظ نے عظم اور جلد کی داستانیں رقم کی بری بحری فضائی ہر محاصفر بھارت کو دھول چٹائی ملک میں یوم دفاع اور شہدہ ملی جوش و جذبے سے منایا گیا مختلف شہروں میں پروکار تقریبات شہدہ کی قبروں پر پھول چڑھائے گئے قائد عظم اور علامہ اقبال کے مذہرات پر گارڈز کی تبدیلی ہوئی حسد کے خلاف بندوق اٹھانے والا دہشت گرد ہے مذہب کے نام پر قتل کرنے کی کسی کو اجازت نہیں آج موقع ہے دہشت گرد ہتھیار ڈال دیں وزیر داخلہ محسن اکوی کی مختلف مقافلے فکر کے علماء سے ملاقات کہا کہ ہمیں جس آگ میں دھگیلا جا رہا ہے علماء کی مدد کے بغیر نہیں نکل سکتے ہم سب کے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے علماء اقرام نے دہا پسندوں اور دہشت گردوں کا بیانیاں یہ اکثر مسترد کر دیا وزیر داخلہ محسن نکوی کا شہدائی وطن کھوزہ بردست خراجی عقیدت شہید لیپٹینینٹ عبد المعید کے گھر پہنچے شہید کی والدہ اور بھائیوں سے ملاقات میں ایک جہتی کا اظہار کیا شہید کے درازات کی بلندی کے لیے دعا کی کہا لیپٹینینٹ عبد المعید ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے مسٹر نیازی کئی نیب تر عمیم کے ممار تھے مسٹر نیازی نے دخواست نیک نیتی سے دائر نہیں کی نیب تر عمیم کو غیر آئینی ثابت نہیں کر سکے سپریم کورٹ نے نیب تر عمیم کا لدم قرار دینے کے خلاف حکومتی اپیلے منظور کر لی چیف جسٹس تازی فائزیسہ کے سر راہی میں پاس اکنی بینچ کا متفقہ فیصلہ عدالت نے قرار دیا کہ سپریم کورٹ کے ججز فالیمان کے گیٹ کیپرز نہیں ہیں آئین میں عدلیہ اور مقننہ کا کردار واقع ہے قانون سعاسی کو قلدم نہیں کرنا شاہیے خلاف آئین قانون سعاسی قلدم ہوگی سپریم کورٹ کے فیصلے میں پرویز مشارف پر بھی تنقی پرویز مشارف کے نیب قانون کا مقصد سیاسی انجینرنگ تھا مقصد سیاستدانوں کو نشانہ بنانا تھا پرویز مشارف نے اقتدار پر قابض ہونے کے چونتیس دن بعد نیب قانون بنایا جن سیاستدانوں نے ساتھ دیا انہیں چھوڑ دیا مشارف نے آئینی جبھوری آرڈر باہر پھینکا اور اپنے لیے قانون سازی کی ساتھ نہ دینے والے ججوں کو ہٹایا پرویز مشارف کے حامی آئین کو پامال کرنے میں برابر کے شریک ہیں بانی پی ٹی آئی کی اڈیالا جیل میں نیب تفتیشی افسر کو دھمکی کہا کہ مقدمات کے سبب میری بیوی جیل میں ہیں باہر نکلوں گا تو تمہیں اور جیل میں نیب کو نہیں چھوڑوں گا دونوں کو عدارت لے جاؤں گا اسلام آباد میں بغیر اجازت جلسے پر تین سال قید کی سزا ہوگی دوسری بار غیر قانونی اجتماع پر دس سال قید ہوگی جلسے کی جگہ حکومت کا مختص کردہ علاقہ ہوگا سینٹ کے بعد قومی سمبلی میں بھی اسلام آباد میں پورم نے اجتماع اور امنی آمہ بلز کسر تھے رائے تھے منظور آپوزیشن کی بھرکور مخالفت آمرانہ اگدام قرار دے دیا عوام کو بجلی کا جھٹکا نیپٹا نے بجلی مزید مہنگی کرنے کی منظوری دے دی سماہی ارجسمنٹ قیمت میں ایک اشاریہ سات پانس روپے یونٹ اضافے کی منظوری سماہی ارجسمنٹ ستمبر اکتوبر نیومبر کے بل میں وصول کی جائے گی وزیر داخلہ موسیم نتوی کے مسلم نگنون کے مرکزی سیکیٹریٹ آمد سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف سے ملاقات دونوں راہ نماؤں میں ملکی صورتحال پر تفسیری تباہت ہے وزیراعظم شہباز شریف کی سابق وزیر داخلہ چودری نسار کے ایک حرامن وزیراعظم نے چودری نسار کی بہن کے انتقال پر تاثیت کی کراچی میکار سانس ریفرک حادثہ کیس ملزمہ نتاشا کی زمانت منظور ملزمہ کے خاندان نے متبفی آمنہ کے اہل خانہ کو ساڑھے پانس کلوڑ روپے دیعت ادا کر دی آمنہ کے رشتہ دار کو کمپنی میں ملازمت بھی دی جائے گی زخمیوں سے بھی صلح زخمیوں کو الگ سے رقم ادا کی گئی ملزمہ نتاشا کی منشیات کے مقدمے میں زمانت کی درپاس پر فیصلہ محفوظ ٹی فی اور بلاش گروپ کو گھر میں نظر بند کرنے کی تجویز پولیس نے حکم تملی تیار کر لی ڈی سی کو نظر بندی کے لیے درخواست دی جائے گی ٹی فی بڑھ کے بہنوئی کے گھر سے کنال روڈ تک آنے والی ساٹھ مجتبہ موٹر سائیکل جو شوہ کسٹ کر لی گئی پانچ موٹر سائیکلیں مشکو قرار پروسیکیوشن نے امیر بلاش قتل کا چالان متعلقہ مجزویٹ کے عدالت پھجوا دیا پولیس اہلکاروں کے ٹک ٹاک ویڈیو بنانے پر ایڈیشنل آئی جی کراچی کا ایکشن مزید بارہ پولیس اہلکاروں کو معتل کر دیا معتل ہونے والوں میں خواتین اہلکار بھی شامل حکومت کا سرکاری اخراجات قابو کرنے کے لیے کفائل شاعری اقدامات کا اعلان سرکاری میکموں کے لیے نئی گانیاں اور سازوں سمان فریدنے پر پاون دی آئے سرکاری میکموں میں نئی اصامی اور آرزی پوسٹوں پر بھی پاون دی سرکاری خرچ پر بیرون ملک علاج بھی نہیں ہو سکے گا تین سال سے خالی تمام اصامیہ ختم کر دی جائیں گی وفاقی حکومت قائد ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عام تاتیل کا اعلان سترہ ستمبر کو ملک پھر میں چھٹی ہوگی کابینہ ڈیویجن کے جانب سے نوٹیفکیشن جاری ڈانلڈ ٹرمپ کا صدر منتقب ہونے کے بعد اعلان مسکو ایفیشنسی کمیشن کا سربراہ بنانے کا اعلان نیو یورک ایکنومک کلب میں خطاب کے دوران معاشی خوشالی کا بھی واضح کیا کہا کہ ایفیشنسی کمیشن وفاقی حکومت کے آرڈٹ کے لیے اس طرح تجویز کرے گا کمیشن چھ ماہ کے اندر کرپشن اور مالی بزافتگیاں ختم کرے گا انہتر فیصد پاکستانی بہویں اپنی اس ساس سے خوش ساس کے ساتھ تعلق کو مضبوط قرار دیا معروف ادارے گیلر پاکستان کا نیا سرویجاری چودہ فیصد خواتین کا اس حوالے سے بازے جواب دینے سے انکار چیمپینز وونڈے کپ کے کپتانوں اور سکوار کا اعلان کر دیا گیا شاہین افیدی، ساؤس شکیل، شاداب خان، محمد رزوان اور محمد حارز کپتان ہوں گے افتتاہی میرز، پینثرز اور گولز کے درمیان فیصدہ بات میں کھیلا جائے گا چیمپینز وونڈے کپ بارہ سے انتیس ستمبر تک کھیلا جائے گا ایونٹ میں سینچرل کانٹریکٹ یافتہ کھیلاری بھی شامل سٹار فوٹبالر کرسیانو رونالڈو کا ایک اور عزاز ناؤ سو گول کرنے والے دنیا کے پہلے فوٹبالر بن گئے